دوسرا روز تھا پنجاب گرینڈ ہیلتھ الائنس کی بھوک ہڑتالی کیمپ کا جیسا ہم نے کل بھی ریپورٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر سلمان حسیب کی قیادت میں ینگ ڈاکٹرز نے ایک ملاقات رکھی تھی سیکٹری ہیلتھ پنجاب کے ساتھ لیکن سیکٹری ہیلتھ پنجاب کے جو عدم تعاون اور ان کے رویے سے دل برتاشتہ ہو کر پنجاب گرینڈ ہیلتھ الائنس نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا تھا آج اس وقت یہاں پر بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی جب پنجاب گرینڈ ہیلتھ الائنس اپنے چیئرمن ڈاکٹر سلمان حسیب کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر سیکٹری ہیلتھ پنجاب سے ملنا چاہتی تھی اس وقت پنجاب پولیس کی طرف سے ان کو روکا گیا اور جب ڈاکٹرز نے ملنے پر اسرار کیا تو اس وقت صورتحال تشدد کی طرف چلی گئی اور پنجاب پولیس نے ینگ ڈاکٹرز کے اوپر تشدد کیا بترین تشدد کیا جس کی وجہ سے متعدد ڈاکٹرز زخمی بھی ہو گئے میو ہسپیٹل کے اندر جناہ ہسپیٹل کے اندر جرنل ہسپیٹل کے اندر اور گنگا رام ہسپیٹل کے اندر نرسس جو ہیں جو فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہیں اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدمت کر رہی ہیں انسانیت کے جذبے کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئی ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئی ہیں تو بنیادی طور پر جو موقف تھا وہ ڈاکٹرز کا اس وقت یہ نہیں ہے کہ ان کے بنیادی سکیلز کے اندر جو ہے وہ اپگریٹ کیا جائے ان کو ترقی دی جائے یا ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اس حوالے سے ڈاکٹر حسیب سلمان حسیب کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے بھلے ہماری تنخواہیں بھی روک لیں لیکن ہمیں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فرہام کی جائیں تاکہ ہم بطریقے ایسن جو ہے وہ مریضوں کا علاج کر سکیں تشدد کے حوالے سے جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس وقت سراپہ احتجاج ہیں ینگ ڈاکٹرز اپنی قیادت کے ساتھ اور جب ہم نے ان کی قیادت سے بات کی تو ان کا بنیادی موقف یہی تھا کہ ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے فقط ہمیں سہولیات پر عام کی جائیں اس موقع پر ان کا کہنا تھا موسیقی اس موقع پر ڈاکٹر سلمان حسیب نے یہ بھی کہا کہ ہم بالکل طور پر جو ہے وہ اس وقت ڈسپوائنٹ ہو چکے ہیں اپنی منسٹری کی طرف سے محکمہ سہت پنجاب کی طرف سے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ سہت پنجاب کو جو ہے وہ فوری طور پر فوج کے حوالے کر دیا جائے فوج آ کے ٹیک آور کرے پنجاب کے محکمے کو تاکہ ان کو پتا چلے کہ محکمہ ہیلتھ پنجاب کے اندر کس کس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ ڈاکٹرز اور پیرامیٹس کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے موسیقی